اسلام علیکم میں ہوں دلان شاہ راجپور تو آج میں اپنی ممہ کے ساتھ آپ لوگوں کو خون کی کمی کا علاج بتاؤں گا اسلام علیکم میں سیدہ فرہ نوشاہ اور آج آپ کے ساتھ پھر آگئی ہوں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم پاکستان میں 90 فیصد خواتین بچے بوڑے نوجوانوں میں آئرن کی کمی ہیں آئرن کی کمی ناخذ غزہ غلط قسم کی چیزوں سے ہو رہی ہے تو آج میں آپ کو خدرتی طریقوں سے آئرن کی کمی کو دور کیسے کیا جاتا ہے نو سائیڈ افیکٹس تو چلتے ہیں سب سے پہلے کشمش کشمش عدویات کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے کشمش بھی کئی اقسام میں ہے ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کشمش میں آئرن کی اتنی زیادہ مقداریں روزانہ بارہ عدد کشمش کا استعمال بہت جلد آپ کے جس میں خون کے نئے خلیات پیدا کرے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں سائنسی الفاظ میں کہا جائے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سائنسی الفاظ میں خون کی کمی کو یہ کہا جاتا ہے آپ ایک مٹی کا برطن لے لیں مٹی کے برطن میں آپ کو بارہ عدد کشمش دھو کے بہت اچھی طرح اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ساف پانی میں پھر صبح اٹھ کے ٹوٹپک سے آپ کو وہ بارہ بادام کھا لینی ہے اور وہ پانی بھی پی لینا ہے تو یقین جانے بارہ دن میں آپ کی خون کی کمی دور ہو جائے گی اور کشمش ڈائیوٹیز کے مریض استعمال نہ کریں اور کشمش کھانے سے آپ کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں کرلی بال کے جو بچے ہوتے ہیں مرد خواتین جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے کرلی بالوں کو لے کے بار بار سٹیکنر کر رہے ہوتے ہیں بال سیدھے کر رہے ہوتے ہیں تو کشمش کے استعمال سے آپ کے بال بہت شائننگ اور بلکہ سیدھے ہو جائیں گے اور کشمش کے استعمال سے بھوک جو بہت سے بچے کم کھانا کھاتے ہیں بہت سے خواتین کو بھوپ نہیں لگتی تو یقین جانے اگر بادام کا ریگلر یا کشمش کا سوری استعمال کیا جائے تو آپ کو ریگلر پیسس پہ بھوپ بھی لگی گی اور آپ بہت جلی جلی کھانا کھانے کے آپ کو طلب ہوگی دوسرے نمبر پہ اگر میں کہوں تو آئرن کی کمی آئرن جس میں بہت مغتار میں ہے وہ ہے کلیجی مٹن یا بیف کی کلیجی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور استعمال کریں خوش خوبانی بہت آئرن ہے اس میں اسے استعمال کیا جائے آڑو ہیں فروٹس میں ٹیماتر ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے تو اگر میں کہوں تو یہ بات خجور اور یہ ساری چیزیں اعتدال میں استعمال کرنی ہے خجور کے بارے میں تو آپ کچھ کہنا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے جو سنت نبی بھی ہے تو آپ سمجھ لیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے تو وہ سج بھی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک خجور ایک روٹی کی طاقت رکھتا ہے اگر آپ دو خجور روزانہ استعمال کر لیں تو آپ کا جسم فروا بھی ہوگا ان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور سنت بھی ادا ہوگی اور آج میں آپ سے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دش کے بارے میں بھی بتاؤں گی میرے پیارے آقائے دو جہاں پیارے نبی میرے پیارے پیارے میرے نبی رحمت اللہ علیہ وآلہمین کو تلبینہ اتنا پسند تھا آٹے کا حلوہ بہت پسند تھا لوکی شریف بہت پسند تھی تو آج میں آپ کو شاٹ بتاتی ہوں تلبینہ جو کا دلیہ اور دودھ اور خجور پہ ایک لکپٹ فارم میں کھیر نمہ تیار ہوتی ہے دودھ کرم کر لینا ہے چھے سے ساتھ خجور کو بیچ ہٹا دینا ہے اس کو میش کر لینا ہے جب دودھ بوائل ہو جائے تو اس میں جو کا دلیہ ڈالنا ہے اس میں آپ کو یہ نہ خجور بھی ڈال لینی ہے اگر آپ کو پسند ہے سردیاں ہیں تو ایک مرکی ڈرائی فروٹ ڈال لیں اور اس پہ ایک باول میں نکال کے ناشتے میں کھائیں تو میں آپ کو گیرنٹی دے رہی ہوں اس پہ اتنا طاقت کا خزانہ ہے اور نبی پاک کا جو فرمان ہے وہ تو فرمان علی شان سچ ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا تو بس دل و جان اس پہ خربان ہے تو آپ یہ استعمال کریں ہمارے نبی پاک آٹے کا حلوہ بہت شوق سے کھاتے تھے اس کا استعمال کریں پالک پالک کو کچھی پکی کھانے سے بھی آپ کے جسمیں خون کی کمی پوری ہوگی لوکی کا پانی پینے سے آپ کے حد تک کمی ہو جائے گی تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو کر دیں جلی سے سبسکرائب اور لائک کر دیں اور تھمز اپ کر دیں